بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی سب دو سب آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے افس امان میں رکھے اب اس وقت موجود ہو جی میں پنڈ گیپ شہر سے تقریباً تیرہ چودہ کلومیٹر کے فاصلے پہ گریبال سٹاپ سے یا گریبال چوک سے تقریباً آٹھ نو کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہوں یہاں پہ آپ کو ایک بڑا اچھا رکبہ چیک راتا ہوں جی تقریباً پانچ سو کنال سے اوپر ہے یہ رکبہ یہ سامنے جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے مارکیٹ جہاں پہ بنی ہوئی ہے مین روڈ گزر رہا ہے یہاں سے کارپٹ روڈ اور تقریباً سو ایک سب چاس میٹر اس کارپٹ روڈ سے پیچھے کر کے یہ رکبہ موجود ہے یہاں سے یہ رکبہ شروع ہو جاتا ہے رکبے تک پکا کنکریٹ والا راستہ ہے یعنی یہ سو ایک سب چاس میٹر پیچھے تک پکا ہے پھر جہاں سے رکبہ شروع ہوتا ہے آگے یہ تین تیس فٹ کا راستہ جاتا ہے اٹھ ناؤ سو فٹ فرانٹ ہے جی اس سائٹ سے اس رکبے کا اور یہ تین تیس فٹ کا راستہ یہاں سے پھر کچھا شروع ہو جاتا ہے تو اس رکبے میں بہت ساری ایم باتیں ہیں جی بہت ساری ایم چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں ٹوٹل میں نے آپ کو شروع میں بتایا تقریباً پانچ سو کنال سے زیادہ ہے یہ رکبہ یہ راستہ ہے جی اس کا تین تیس فٹ کا آٹھ ناؤ سو فٹ فرانٹ ہے جیس رکبے کا اس راستے کے ساتھ موقع پہ رکبہ جو ہے سارا آباد ہے اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں جیسے روڈ کارپٹ روڈ سے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ایکسیس اچھی ہونی چاہیے قریب ہونا چاہیے یہ کارپٹ روڈ سے بالکل قریب ہے سو ایک سبچاس میٹر کے فاصلے پہ پڑا ہوا ہے پنڈگیپ شہر سے ترچے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑا ہے جو پنڈگیپ والا انٹرچینج ہے وہاں سے اس رکبے کا فاصلہ تقریباً بہت زیادہ بھی ہوا تو سٹائی سٹائیس کلومیٹر ہے آرام سے آدھے کینٹے میں مندہ اس رکبے تک پہنچ سکتا ہے رکبہ سارا باد ہے اور انتہائی مناسب ڈیمانڈ کے ساتھ ہے ایسا رکبہ جو پورا باد ہے اچھی ایکسیس ہے اس کی اور پنڈگیپ شہر کے قریب ہے اور مٹ زمین بھی ہے اس رینج میں بہت ہی کم ہے تو یہ رکبے کا میں آپ کو کمپلیٹ وزرٹ کرا رہا ہوں جی پہلے اوپر والی سائیڈ میں نے آپ کو دکھائی یہ جہاں سے پول گزر رہے ہیں یہاں سے اوپر والی سائیڈ کا راستہ ہے تینتی سوٹ کا ابھی میں نیچے والی ایسے میں ہوں اس رکبے کے سارے رکبے میں تقریباً گندم سر سو پہرہ تارہ میرہ کی فصل لگی ہوئی ہے یہ یہاں پہ یہ اوپر والی ایسے ہے جی ابھی میں نیچے والی ایسے میں ہوں تو یہ سارا رکبہ ہے جناب ٹوٹل یہ پانچ سو کنال سے اوپر بنتا ہے اور اس رکبے میں آپ کو آدھر رکبہ مطلب تین ایک سو کنال تک بھی مل سکتا ہے یہ اوپر والی ایسے ہے جی وہ وہاں پہ گاڑی کھڑی ہے ادھر سے اس کا یہ کون ہے یوں نیچے یہ آ رہا ہے اس رکبے کے اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو نیچے والی ایسے سے بھی ستائیس فوٹ کا راستہ لگتا ہے یہ والی جو آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے یہ بھی سرکاری راستہ ہے جی ستائیس فوٹ کا یہ والا اس سے بائیں طرف رکبہ ہے یہ والا ستائیس فوٹ کے راستے کے ساتھ بھی اس کا کافی سارہ فرانٹ ہے اور یہ راستہ بھی آگے گارٹر روڈ کو ٹاچ ہو جاتا ہے تو یہ رکبہ ہے ایک طرح سے مین روڈ کے بھی قریب پڑا ہوا ہے اور ایکسیس بھی اچھی ہے اس کی اور دونوں طرف سے اس کو سرکاری راستے لگتے ہیں اوپر والی سائیڈ سے بھی اور نیچے والی سائیڈ سے بھی یہ اوپر والی سائیڈ اس رکبے کا مٹی اس کی یہ آپ چیک کر لیں جی بہترین مٹ زمین ہے تو اس رکبے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جی جو کہ پوری ہیں ایک اچھے رکبے میں جو بڑا رکبہ ہے چار پانچ سو کنال ایکسیس وائز پنڈی گیپ شہر سے قریب انٹرچینڈ کی قریب راستے سرکاری موجود اور بجلی موقع پہ موجود عبادیہ موقع پہ موجود کارپٹ روڈ مارکیٹیں ہی آر چیز موجود یہ سامنے کارپٹ روڈ ہے جی ڈیمانڈ جو آنر کی جانب سے اس رکبے کی ہے جی وہ دو لاکھ رپیہ کنال کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی موقع پہ اس میں گنجائش ہوگی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سے آپ وہ منیمم تین سو کنال تک بھی خریداری کر سکتے ہیں اور میکسیمم یہ پانچ سو کنال سے اوپر ہے یہ والی ایسے اس میں شامل نہیں ہے جی ادھر یہ اس رکبے کا اینڈ ہے تو جو روڈ پنڈی گیپ سے اٹولیاں کو جا رہے ہیں جی غریبال چوک سے اس رکبے کو راستہ مڑتا ہے اور غریبال چوک سے تقریباً یہ رکبہ آٹ نو یا میکسیمم دس کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑھا ہوا ہے اور پنڈی گیپ شہر سے تیرہ چودہ کلومیٹر بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ